پاکستان ٹور آف انگلینڈ کے ان پانچ کھلاریوں کے پاکستانی ٹیم میں واپس ہی ہوگی اور کون سے پانچ کھلاری ہیں جو ٹیم سے آؤٹ ہو جائیں گے یعنی اس سیریز کے دوران پاکستان نے تین اوڈی ای میچز کھل لیں اور تین ٹی ٹونی میچز جہاں یہ سیریز ڈائریکٹ پی ایسل کے بعد کھلی جائے گی یعنی پی ایسل کے اختیام ہوگا بیس جون کو تو اکیس جون کو پاکستانی ٹیم انگلینڈ روانہ ہو جائے گی ڈائریکٹ اب آٹھ جولائی کو پہلا اوڈی ای میچ ہوگا دس جولائی کو دوسرا اوڈی ای میچ تیرہ جولائی کو تیسرا اور آخری اوڈی ای میچ یعنی آٹھ دس تیرہ یہ تین اوڈی ای میچز ہوں گے نیکسٹ سولہ جولائی کو پہلا ٹی ٹونی میچ اٹھارہ جولائی کو دوسرا ٹی ٹونی میچ 20 جولائیو کو تیسرا ٹی ٹونی میچ یعنی یہ ٹی ٹونی میچز ہوں گے یہ تو سکیجول تھا اب چینجز ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستانی سکارٹ کے اندر کون سے پانچ کھلاڑی ہیں جو انٹر ہوں گے جن کی قسمت جاگ اٹھے گی وہ پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے جس میں نمبر ون پہ آتے ہیں آزم خان جی ہاں جتنا نام اس وقت پاکستان کیکٹ کے اندر ٹی ٹونٹیز کے لیے آزم خان کا چل رہا ہے شاید ہی کسی بیٹس مین کا چل رہا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے آپ کے مائن میں تو ان کی وجہ یہ آری ہوگی کہ یہ موہین خان کی بیٹے ہیں مگر ایک اور بھی وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو ان کی ضرورت ہے اس وجہ سے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے پاس چھٹے نمبر پہ آصف علی، ہیدر علی، خوشدل شاہ، افتخار احمد ان تمام لڑکوں کو ٹرائی کیا گیا اب وہ نہیں چل سکے نہ ہٹ ہو سکے سو اب ان کی جگہ نو ڈاؤٹ آزم خان بیسچو ایسا ہے اور اب تو محمد یوسف اور کئی بڑے کرکٹرز ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیم کو بہت جلد ریپریزنٹ کرنے والے ہیں نمبر ٹو پہ نام آتا ہے ہاری سوہیل انتہائی ٹیلینٹڈ جنگ لڑکا جو کہ صرف اپنی انجریز اور اپنی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز یعنی فٹنس ریلیٹڈ مسائل کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو زیان کیا گیا یعنی یہ اگر پاکستانی ٹیم میں ہوتے تو نو ڈاؤٹ ان کے وہ ریکارڈز ہوتے میڈل آرڈر کے اندر شاید ہی اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی میڈل آرڈر بیٹس میں نے بنائے ہوں جتنا ان کے در ٹیلینٹ جتنی کلاس اور جتنے کول کام یہ پلئر ہیں انہوں نے انتہائی زیادہ زیادتی کی اپنے ساتھ انفورچنٹلی کبھی بھی یہ فٹ نہیں رہے ہنڈر پرسنٹ ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا ختم ہوا سٹارٹ ہوا ختم ہوا یعنی ایک میچ کے بعد یہ دوبارہ انجرٹ ایک میچ کھلیں گے پھر انجرٹ مگر اب ایک اور چانس ان کو ملے گا کیونکہ ضرورت ہے میڈل آرڈر کی نمبر تھری پہ کامبیک میں نام آتا ہے اماد وسیم کا اماد وسیم اس ٹائم آؤٹ ہوئے تھے آپ کو سیریز یاد ہوگی جب نیوزی لینڈ کے خلاف شداب خان کیپٹن تھے تو یہ کپتان کو بتائے بغیر گراؤنٹ سے باہر چلے گئے تھے ٹیم میلیجمنٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے پوچھ گئے ہیں اور کیسے آپ اس طرح آگئے ہیں تو انہوں نے ٹیم میلیجمنٹ کو کہا تھا کہ یہ کوئی بات بتانے والی نہیں تھی یعنی اس وقت سے ان کو ٹیم سے آؤٹ کیا ہوئے ٹیم میلیجمنٹ کے ساتھ انہوں نے گستاخی کی تھی آپ جانتے ہوں گے پاکستان کرکٹ کے اندر سب لارڈ ہیں یہاں سب یس سر اگر نہیں کہیں گے آپ یس بوس نہیں کہیں گے تو آپ کو ٹیم کے اندر نہیں رہنے دیا جائے گا آمیر نے بھی اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ دی تھی اور اب انہوں کو بھی تقریباً پچھلے چار پانچ سیریز یا ایک سال ہونے والا ہے ان کو بھی اسی طرح آؤٹ کیا ہوئے اسی وجہ سے کہ انہوں نے یس بوس یس سر نہیں کیا تھا اس وقت جب انہوں کو ٹیم میلیجمنٹ نے سمجھایا تھا یعنی یہ بھی انلکی تھے اتنے اچھے پلیئر ٹی ٹونٹی کی سپیشلسٹ آل راؤنڈر اگر ایکانومی ریٹ آپ ان کا دیکھیں تو شاید ہی ان سے اچھا بالا کوئی پاکستان میں ہو ایکانومی ریٹ کے حوالے سے ٹی ٹونٹی کے لیے بیسٹ یہ ہے مگر ان کو ایک ان پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ لیمٹیڈ بالر ہیں یعنی لیمٹیشنز ہیں ان کی لیمٹیشنز اس لحاظ سے کہ یہ رائٹ ہینڈرز کو اچھی بالنگ کرتے ہیں نوڈ آؤٹ مگر لیفٹ ہینڈرز کو اتنی اچھی نہیں کر سکتے یہ چیز ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے مگر یہ بات کہ نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے کر سکتے ہیں مگر جتنی اچھی بالنگ رائٹ ہینڈرز کو کرتے ہیں اتنی لیفٹ ہینڈرز کو نہیں کر سکتے اب فورت نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے ایکسپیرینس موسٹ ایکسپیرینس فاسٹ بالر وہاب ریاض کا وہاب ریاض جنہوں نے پاکستان کو کئی بڑے ایونٹس میں شاندار پرفارمس دکھائی جہاں پانچ وکٹے شامل ہیں ورلڈ کپ 2011 کے اندر جہاں انہوں نے انڈین ٹیم کو سٹرگل کیا تھا اس کے علاوہ جو شین وارسن کو سپیل انہوں نے کیا تھا سمجھ کہ ان کی کافی اچھے سپیلز رہے ہیں پاکستان کے ایک ہسٹری کے اندر مگر کبھی بھی کنسسٹن نہیں رہے یہ یعنی کنسسٹنسی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو وائڈ ہے وہ میچ نہیں کرتا ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایسی مسٹیکس کار ڈالتے ہیں جہاں پہ پاکستانی ٹیم کو بہت زیادہ سٹرگل ہونا پڑتا ہے اپنی نو بالز کی وجہ سے اپنی لائن لیندھ خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ایکسپریئنس ہونے کے باوجود ان کی لائن لیندھ اور وہ چیزیں ان کی نہیں ہیں جتنی ان کی پیس ہے اتنی پیس کسی اور بالرکس کے پاس ہوتی تو وہ شاید ہر میچ کے اندر ٹیم کو میچے جتوانے کی کوشش کرتا مگر انہوں نے کافی زیادہ سٹرگل کیا اپنے کیریئر کے اندر اب شاید ان کے پاس گنے چنے چانسز باقی ہیں یعنی یہ چانس آلموسٹ ان کا لاسٹ ہوگا اس کے بعد شاید ان کو چانس ملے ان کے بعد نام آتا ہے پانچھوے نمبر پہ آ رہا 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 شوئے ملک ایکزیکٹلی ان کے لاسٹ چانسز چل رہے ہیں ان کے کیریئر کا اختام ہونے والا ہے ان کا کیریئر آج سے بیس سے زیادہ سال پہلے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر کے کیریئر ان کا سٹارٹ ہوا تھا شوئے ملے کا آج تیس سال گزر چکے ہیں ان کے کیریئر کو اور آج بھی یہ میڈل آرڈر کے اندر ہے کسی بھی ینگ لڑکے سے اچھا کھیلتے ہیں یعنی انہوں نے کمپٹیشن کرایا کئی دفعہ اپنے ساتھ ینگ لڑکوں کا اور انہوں نے چیلنج بھی دیا کہ کوئی بھی ینگ لڑکا جو پاکستان ڈومیسٹک کے اندر ہو اس کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ مجھے کریس پہ زیادہ تیز بھاگ کے دکھا ہے مجھ سے اچھی بالنگ اور مجھ سے اچھی بیٹنگ کر کے دکھا ہے یعنی اگر تینوں ڈپارمنٹس کے اندر وہ جی جائے مجھ سے تو میں اس کو جگہ دے دوں گا ٹیم کے اندر مگر آپ نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں پاکستان کرکڑ نے ایسا کوئی پلئیر تیار ہی نہیں کیا یعنی ان پر تو تیئیس سال لگائے ہیں اتنا ٹائم ویسٹ کی ہے تب جا کے یہیں کی پلئیر بنے ہیں اگر تیئیس سال کسی اور پلئیر پر لگائیں گے تو تب ہی جا کے وہ بنے گا اب پاکستان کرکڑ میں ایسا کوئی پلئیر ہے ہی نہیں جو ان کو کمپیٹ کرے تو کمپیٹ نہیں کر سکتا تو سمپل سی بات ہے پھر ٹیم میں بھی نہیں آسکتا سو یہ کونفیڈنٹلی کہہ چکے ہیں کہ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوزن ٹوئنٹی ون تو ضرور کھیلوں گا اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے کہ انگلینڈ سیریز میں جو کھلاری شامل ہوں گے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شامل ہوں گے سو یہ انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلیں گے اب کافی حد تک ان کے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ بھی اور سیلیکشن کومیٹی کے ساتھ بھی سو ان کا بھی کامبیک ہوگا انگلینڈ کے خلاف نیکسٹ آرونڈ ہے شداب خان شداب خان ٹیم سے آؤٹ ہونے ہوئے صرف اپنی انجریز کی وجہ سے باہر ہوئے ان کی انجریز اور ان کی فارم جو ہے وہ ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ پلئر نہیں بنا رہی یعنی ایک میچ وینر جو ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں یہ تھے اپنی بالنگ اپنی بیٹنگ اپنی فلڈنگ کی وجہ سے اب ان کی بالنگ بھی کافی زیادہ کمزور ہو رہی ہے جہاں یہ بہت زیادہ شار ڈیلیوریز کر ڈالتے ہیں آدھی پیچھ پھینک دیتے ہیں ڈائریکٹ پھینک دیتے ہیں فل ٹاسز بہت زیادہ کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے جہاں نہ بیٹنگ ان سے صحیح ہو رہی ہے نہ بالنگ صحیح ہو رہی ہے کافی سٹرگل کر رہے ہیں ان کا بیڈ پیریڈ ہٹ پلئر پہ آتا ہے جو بھی پلئر اٹھائیں گے آپ رہت کولی پہ پچھلے ڈیٹھ دو سالوں سے بیڈ ٹائم چل رہا ہے مگر ایک جو گریڈ پلئر ہوتا ہے وہ بیڈ ٹائم سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اس اچھے ٹائم کے لیے جب وہ میچ سے جتوا سکتا ہے اور شاید شداب کے لیے یہی ٹائم ہے جب یہ ٹیم کو میچ سے جتوا سکتے ہیں دوستو ہاں وہ پلئرز جو کہ فینز دیکھنا جاتے ہیں ٹیم کے اندر اور شاید ان پلئرز کی ضرورت بھی ان میں نمبر وان پہ عمر اکمل عمر اکمل سے زیادہ ٹیلنٹڈ پلئر اگر اس ٹائم پہ نکالا جائے جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا تو آپ کو ایک بھی ایسا پلئر نظر نہیں آئے گا جو ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں تھا ان کے ٹیلنٹ کا جتنا جی نیچرلی ٹیلنٹڈ تھے مگر اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جتنا بے دردی سے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو زیادہ کیا شاید یہ کرکٹ ہسٹری کے اندر کسی نے اتنا ظلم کی اور اپنے ساتھ جتنا عمر اکمل نے کیا مگر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دیا ہے جہاں شاید انہی کی وجہ سے انہی کی کوئی بددعا لگی ہے پاکستانی ٹیم کو کہ کوئی بھی پلئر میڈل آرڈر کے اندر ہٹ نہیں ہو رہا میڈل آرڈر کے اندر نہیں چل رہا آپ کتنے کھلاری عظمات چکے ہیں مگر کوئی بھی نہیں چاہ رہا سو ایک دفعہ پھر ان کے چانسز بن چکے ہیں اگر یہ پرفارم کرتے ہیں پی ایس ایل کے اندر نیکسٹ نام آتا ہے جنید خان کا انتہائی ٹیلنٹیڈ بیٹس مین جن کے سامنے ویرات کولی کی ایوریج دو یا تین رنس کی ایوریج یا ٹوٹل ان کے سامنے یعنی ویرات کولی جیسا بیٹس مین بھی ان کے سامنے نہیں کھیل سکتا اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں مگر ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ایمنٹس ہوئے جہاں یہ پاکستانی ٹیم سے ان آوٹ ان آوٹ ہوتے رہے ایک اور ان کو بیس چانس ملے کہ پی ایس ایل کے اندر اپنی پرفارمس شو کریں اور پاکستانی ٹیم میں دوبارہ کامبیک کریں مگر ایک چیز ماہر میں رکھنی چاہیے کہ جنیت خان نے آج تک ان کو کتنی آفرز ملیں انگلینڈ کی جانب سے امریکہ کی جانب سے ہمیشہ ان کو بڑی بڑی آفرز ملیں کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں آپ ادھر آ جائیں ان کی حبل وطنی اور جتنا ملک سے پیار کرتے ہیں پاکستان سے داد دینی پڑے گی جتنا زیادہ پریشیٹ ان کو کیا جائے اتنا کام ہے انہوں نے خود ایک سٹیرمنٹ کے اندر کھا کہ میں نے جتنا پیسہ پاکستان کی جانب سے کھیل کے کھا اس سے کہیں زیادہ پیسہ مجھے امریکہ نے آفر کیا کہ آپ ہماری طرف سے آگے کھلیں مگر انہوں ریجیکٹ کر دیا صرف پاکستان کے لیے نیکسٹ نام آتا ہے آر اونڈ ہے انویر علی کا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 50-50% ہیں فہیم کیونکہ فہیم کے ساتھ ایک اور ریپلیسمنٹ چاہیے جو کہ فاسٹ بالنگ بھی کرتا ہو اور ہارڈ ایٹر ایز ایفنشر بھی کھیل سکتا ہو ٹیم کے اندر تو وہ بیسٹ اپشن تھا انویر علی کافی اٹھ سکتا کہ انہوں نے ٹیم کو ریپریزنٹ بھی کیا مگر یہ اتنی اچھی پیفارمس نہ دیکھ سکے مگر فینس آج بھی ان کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں ٹیم کے اندر نیکسٹ محمد آمیر جتنے زیادہ کوششنز محمد آمیر کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں شاید یہ کسی اور پلیئر کے بارے میں پوچھے جاتے ہوں ہمیشہ کوئی بھی آپ ویڈیو بنائیں یا کچھ بھی کریں ہمیشہ یہی کوششن آئے گا کہ محمد آمیر ٹیم میں شامل کیوں نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہر ویڈیو کے آخر میں میں لازمی محمد آمیر کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ کومنٹس کے اندر مشکل ہوتا ہے ہر کسی کو آنسر کرنا اور ان کے کوششنز کلیر کرنا کیونکہ کوششنز زیادہ ہوتی ہے آمیر کے ریلیٹڈ ہے آمیر سے پیار اتنے زیادہ کرتے ہیں فینس اور ان کے فینس اتنے زیادہ ہیں کہ اب صرف آمیر کے بارے میں کوششنز پوچھے جاتے ہیں محمد آمیر کی سیمپل سی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی جانب سے کھلنا چاہتے ہیں آج بھی وہ کبھی بھی کسی اور ٹیم سے نہیں کھلیں گے یہ تو ہنڈر پرسن کنفارم ہے یعنی پتھر پر لکیر ہے کہ یہ کسی اور کنٹری سے نہیں کھلیں گے سو سیمپل سی بات ہے جب ہی ٹیم میریمیر کے ساتھ ان کے ایشیوز کلیر ہو جاتے ہیں جس میں کافی زیادہ کرکٹرز اچھا کردار ادا کر رہے ہیں یعنی شاہد افریدی وسیم اکرم جو کے معاملات کو ہینڈل کرنے کوشش کر رہے ہیں آفلی بہت جل ان کے معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ پاکستانی ٹیم میں دوبارہ واپس آ جائیں گے دوستو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کون سے ایسا کھلاری ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو ضرورت ہے اس کی اور اس کو واپس آنا چاہیے ایک نام ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھلے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس وچن دس ویڈیو